بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل مہنگائی نے لوگوں کی اتنی کمر توڑ دی ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی پریشانیوں سے باہر ہی نکل پاتے اور محسوس ہی نہیں کر پاتے کہ ہمارے آس پاس ایسا کیا ہونے جارہا ہے کہ جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اتنا خوفناک ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں شاید ایک انچ زمین خریدنی بھی مشکل ہو جائے یہ ایک ایسی صورتحال اب پاکستان کے ساتھ بھنے جاری ہے جس کو شاید دیفنس آنالسٹ پچھلے کوئی ڈہائی تین سالوں سے محسوس کر رہے تھے لیکن ابھی سیچویشن اتنی کھل کے باہر آگئی ہے کہ میرے اور آپ کے حقائق جاننے کے بعد اس طرح سے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم پاکستان میں اب تک اگر باقی زندہ ہے تو نہ جانے کس طرح سے صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے کچھ معاملات تھے جس کے اوپر پاکستان نے امریکہ کی نہیں سنی اور اپنی پالیسز کے مطابق اپنی کچھ حکمت عملی کے مطابق پاکستان کے ملیٹری نے بھی اور پاکستان کے جو پالیٹیشنز تھے ان کے طرف سے بھی خود کی مانی گئے امریکہ کو ظاہری ہے اس بات کے اوپر بڑا غصہ تھا اور بڑا واضح طور پر انہوں نے پیغام بھی دیا اور کچھ ایسی چیزیں بھی کرنا چاہتے تھے جو پاکستان کو نقصان کی طرف لے کر جائیں یہی وجہ تھی کہ جس کے اوپر انہوں نے کچھ پبندیاں لگانے کی بات کی پاکستان کے اوپر جو ہے اتنی افغانستان کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی جتنی امریکہ کے سانٹ کے اندر پاکستان کے اوپر پبندیاں لگانے کی بات ہوئی ایک بل پاس ہونے کے چلا گیا بڑا سارا معاملہ ہوا ابھی آج جو صورتحال ہے اس صورتحال کو میں آپ کو اس طرح سے کنیکشن کر کے سمجھاؤں گا کہ بلخصوص آپ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اتنی سرگرمی اس طرح کی جاری ہیں جو نہ صرف پاکستان کو توڑنے کے لیے بلکہ بچے ہوئے پاکستان کو جو ٹوٹنے کے بعد بھی رہ جائے گا اس کے اندر سے بھی ہماری تہذیب کو ختم کرنے کے پلانز ہیں گوادر کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں پچھلے انیس بیس دنوں سے ایک بڑا دھرنا جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے اور اس قسم کا دھرنا وہاں پہ ہو رہا ہے جس کو شاید پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ چند ایک لوگوں کی وہاں پہ پکار ہے لیکن اب فیل یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ دھرنا موجود ہے دھرنے کے امریکہ کی پولٹکس کے ساتھ اور پولیسیز کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کس طرح سے یہ پاکستان کے خطے کو اس پک توڑنے کے حوالے سے کام ہے اس کی ڈاکٹر آئین میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے اب تھوڑا سا جو ہے وہ دھرنے کے حوالے سے سننا اگر آپ بنیادی طور پہ دھرنے کے کچھ معاملات وہاں پہ دیکھیں تو انیس کے قریب ان کے اپنے کچھ نکات ہیں جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں اور بڑا جو ہے وہ واضح طور پہ ان کے میسیجز ہیں مثال کے طور پر کہ گوادر کے لوگوں کو ساف پانی ملنا چاہیے یہاں پہ جابز ملنے چاہیے یہاں پہ ہسپٹلز ہونے چاہیے یہاں پہ ساری فسیلٹیز ہونے چاہیے فرسٹیٹ کے متعلق ساری معاملات ہونے چاہیے اور جتنی یہاں پہ ترقی ہوگی اس میں پہلا حق گوادر کے لوگوں کا ہوگا جو دیکھنے میں بڑی جائز لگتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ اس وقت سیچویشن کیا ہے اب وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان نے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابھی نو دسمبر کو یو ایس کے اندر ایک ڈیمارکرسی سمٹ ہونے جا رہا تھا جس میں سو سے زائد لوگوں کو سوری ممالک کو وہاں پہ مدو کیا گیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے بات چیت کرنی تھی اور اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ رشیہ کو اور چائنہ کو آئیسولیٹ کس طرح سے کیا جائے اور کس طرح سے بڑھتی ہوئی اقتصادی اور دفاعی پاور کو روکا جائے جو چائنہ اور رشیہ کی مل کے امریکہ کے خلاف ایک مضبوط بلوک بنا رہے ہیں تو بیسک اس یو ایسے کی ڈیمارکرسی کا مقصد یہ تھا اس کے اندر پاکستان کو بھی بلایا گیا تھا لیکن پاکستان کی جو فورن منسٹری ہے اس نے نو دسمبر کو یہ اعلان کیا کہ ہم اس ڈیمارکرسی میں نہیں جائیں گے حتیٰ کہ وہ ایک ورچول تھی اس کی پریزنس لیکن پھر بھی پاکستان کی فورن منسٹری نے یہ کہا اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان نے واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ دی فورن منسٹری نے اس کو شائع کروایا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے عمران خان صاحب وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرد جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اور چائنہ اور امریکہ کی کسی بھی طرح کی ہم جو جنگ ہوگی اس میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ سالچی کا کردار ادا کرتے ہوئے سلحہ کروا دیں اب آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ جو معاملات ہیں امریکہ کے اور جو ایونٹ ہے وہ یو ایسے کے اندر ڈیمارکرسی ایونٹ ہونے جا رہا ہے سمیٹ ہونے جا رہا ہے لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان جیسے ہی اس میں جانے سے انکار کرتے تو اس کے ساتھ سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کی سرد جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے اس سے واضحہ کیا ہوتا ہے اس سے واضحہ وہ ہی ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر چائنہ اور رشیہ کے خلاف ایک پوری پلاننگ تھی اس لئے چائنہ کو سمیٹ کرنے نہیں بلایا گیا تھا پاکستان نے وہاں پہ جانے سے انکار کر دیا اب اس بات کا نہ صرف جو بائیڈن گروپ کو بلکہ امریکہ کے جتنے اتحادی ممالک ہیں ان کو بھی اس کا غصہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو الفت ہے اور جو دوستانہ ایک محول ہے وہ چائنہ کی طرف اس وقت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم چائنہ کی گوڈ میں بھی اسی طرح سے بیٹھنے کی پلاننگ پوری اس وقت کر رہے ہیں جیسے ہم آج سے بی سال پہلے امریکہ کی گوڈ میں بیٹھے تھے اور آج تک نکل نہیں پا رہے وہاں سے اب آپ کو پتا ہے کہ گوڈر کے اندر اس وقت جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ چائنہ کی طرف سے کی جاری ہے اور نہ صرف گوڈر کے اندر بلکہ ملک کے اندر اور بھی بڑے پروجیکٹ ہیں جن کو چائنہ اس وقت سپورٹ کر رہا ہے بائی فنینس یہ وہ لگ بات ہے کہ وہ اپنے فائدے کیلئے ہی کر رہا ہے لیکن بہر آل ابھی وہ کر رہا ہے اب جو ہے وہ میں آپ کو گوڈر والی سیچویشن سمجھا کے بتاتا ہوں کہ اب ہونے کیا جارہا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گوڈر کے جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جن کے آپ مطالبات اگر دیکھیں وہ اتنے جائز ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے لیکن اگر آپ ان لوگوں کا وہاں پہ جو ہے وہ مشاہدہ کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ یہاں پہ کون سے موجود ہیں گوگل پہ جا کے اگر آپ لکھیں کہ پاپولیشن آف گوڈر وہاں پہ لوکل لوگ جو ہیں وہ کتنے ہیں تو وہ شاید اتنے ان کے مکمل پاپولیشن بھی گوگل کے اوپر اتنے نہیں ہیں جتنے لوگ اس وقت جو ہیں وہ دھرنے کے اندر موجود ہیں پھر اگر آپ دھرنے کے اندر لوگ جو موجود ہیں ان کے ہلیے کو تھوڑا سا جج کریں تو وہ all over the وہاں کے نزدیکی ازلا بلکہ بڑے لوگ آپ کو سندھی ملیں گے اس کے اندر بڑے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو بظاہر بھی اور ان کی حرکتوں سے بھی آپ کو معلوم پڑے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھرنے کے اندر جتنے مطالبات رکھے گئے ہیں ان مطالبات سے زیادہ اس طرح کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس آئی ایس آئی اور آرمی ہے وہ ہمیں بیچ کے کھا گئے ہیں دوسرا نعرہ یہ لگوائے جا رہا ہے کہ سب حق جو ہیں وہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بیچ کے کھا گئے ہیں پنجابی ہمیں کھا گئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ مطالبات جائز اس طرح سے رکھے گئے ہیں وہاں پہ ان نعرہوں کا مقصد نہیں بنتا بلکہ مقامی طور پہ ان کے اپنے جو لیڈران ہیں ان سے سوال کرنا بنتا ہے یہ اشتیال وہاں پہ اس لیے دلائے جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نفرت انگیز کانٹنٹ ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اس وقت صوبائی لوگ ہیں ان کو آپس میں لڑوایا جائے اور اس جلتی کے اوپر تیل کا کام جو ہے وہ بی بی سی اردو نے کیا بی بی سی اردو کی کوئی بھی خبر آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہر وہ خبر لگاتے ہیں جو پاکستان کے اندر اشتیال انگیزی والی ہوتی ہے اور پاکستان کو توڑنے کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے یہاں پاکستان کا وہ چہرہ جو ہمیں مقامی لوگوں ابھی نہیں پتا ہوتا لیکن بی بی سی اردو اس کو چھاپتا ہے بی بی سی اردو نے جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کے کچھ انٹرویوز کیے جو انہوں نے باقاعدہ طور پر اسی طرح کی ساری ڈیمانڈز رکھی اب یہ ایک چیز تو جو ڈاٹس ہیں ایک تو ڈاٹ ہی ہے کہ گوادر کے اندر وہاں پہ اچانک سے لوگوں کو اپنے حقوق کا جو خیال ہے ابھی وہاں پہ پروگریس ہی کتنی ہوئی تھی یہ پاکستان نے جو ہے وہ گوادر میں باقی سارے مطلب دو لاکھ پنجابیوں کو نوکری دی دی اور سندھیوں کو یا گوادر میں رہنے والوں کو ابھی وہاں پہ نوکری نہیں ملی تو انہوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا بڑے سارے ایسے ہوسپٹلز بن گئے کہ جن کے کنٹرول جو ہیں وہ باہر کے لوگوں کو مل گئے اور وہاں پہ گوادر کے رہنے والوں کو وہاں پہ میڈیسن بھی نہیں مل رہی علاج بھی مل رہی کام ہوا کون سے اتنا ہے جو وہاں پہ آپ پروگرس کر کے اس طرح سے سٹرائکس کرنا شروع کر دیں پہلا ڈاٹ تو یہ ہے کہ گوادر کے ہی جگہ پہ لوگوں کو وہاں پہ کٹھا کر کے سپورٹ کر کے فانائنس کے تروں ان کو فنڈنگ کر کے پچھلے اکیس دن سے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کھا بھی رہے ہیں بیٹھ بھی رہے ہیں کھا بھی چل رہے ہیں تو وہ پیسہ دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان نے جو یو ایس سمٹ میں جانے سے انکار کی ہے چائنہ کے پروجیکٹ کے اوپر لوگوں کو استیال دلوا کے تاکہ وہاں سے جو لوگ ہیں وہ ہنگامے کریں اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کریں وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کی اوپر سوال کریں چاکہ چائنہ وہاں پہ جو چائنیز بیٹھے ہوگئے ہیں جو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ باشا ڈیم کے اوپر بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا چینی وہاں سے بھاگی تھی کمٹی ہیں پھر بڑی مشکل سے وہاں پہ ان کو اکٹھا کیا گیا بلایا گیا اور دوبارہ ان کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ اب اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ گوادر کے اندر جو ساری اس وقت development ہونے جاری ہے چین کی طرف سے اگر وہ اس طرح کے حالات دے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں کمپنیز تو کیا ان کو دوبارہ واپس یہاں پہ لانا بڑا آسان ہوگا یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بچوں کا کھیل ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیز کو یہاں سے اگر وہ چلی جاتی ہیں تو دنیا بھر کے جو موالے کو اس میں پاکستان کی رہی کوئی عزت جو ہے وہ کیا رہے تھے پہلا معاملہ تو یہ ہے وہاں پہ فنڈنگ اس طرح سے کر کے پاکستان کے اوپر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جاری دوسرا اس میں ڈاٹ یہ کنیکٹ ہوتا ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے دی تھی اور اس میں بڑا ڈیٹیل میں میں نے بتایا تھا کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے واضحہ طور پہ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو امن کے معاہدے ہونے جا رہے تھے انہوں نے توڑ دیئے اچانا ہی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ معاہدے نہیں کر سکتے آپ نے ماری بار نہیں سنی حالانکہ ابھی بات چیت چل رہی تھی تو یک طرفہ طور پہ ان معاہدوں کو اور ان باتوں کو توڑ دینا اور پاکستان ریاست کے اوپر اس طرح سے الزام لگانا اچانک سے وہ دوسرا ڈاٹ کنیکٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں بڑا واضح طور پر صاف کہنے والا بندہ ہوں کہ بھارت ان کو فانینس کی سپورٹ کر رہا ہے جس کا پیچھے کرتا درتا بڑے ابو جو ہے وہ امریکہ تو دوسرا ڈاٹ ہی ہے کہ اچانک اس طرح سے کیوں تیسرا اس وقت جو بڑا ڈاٹ میں سمجھتا ہوں وہ پورے پاکستان کے اندر جو ایک نفسہ نفسی پھیلائی جا رہی ہے جس کے اوپر وزیر الداخلہ کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم خود جو ہے وہ سمجھنے سے کاسی رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ نفسہ نفسی پھیلائی جا رہی ہے جبکہ پوری دنیا کے اندر جو معاملات ہیں وہ کسی اور طریقے سے چل رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو لیونگ سٹینڈرز کے حوالے سے ایک نفسہ نفسی پھیلائی جا رہی ہے وہ عجیب و غریب ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک ایسی سیچویشن بنتی جا رہی ہے ایک ایسا سیناریو بنتا جا رہا ہے کیونکہ گوادر جو ہے جیسے وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں پرسو کہا کہ یہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا پراجیکٹ ہے اس وقت تو اگر گوادر کو اس طرح سے یو ایس سے ری ڈیل کر دیتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے اور چین کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے یا چین ہمیں اس وقت جو سپورٹ کر رہا ہے وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو چین کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو سو ہونا ہے پاکستان بھی اپنے پاؤں پر بڑا مشکل سے دوبارہ کھڑے ہو سکے گا نہ صرف پاکستان کے سیاس ادانوں بلکہ پاکستان کی ملیٹری فورسز اور اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس ہر کسی کو ان معاملات کے اوپر اس وقت بڑا جو ہے وہ بڑے دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ دنیا ہمارے ساتھ کر کے رہی ہے اور ہم کس طرف دکھے لے جا رہے ہیں ابھی تک ان تفصیلات کے ساتھ آپ سے جازے چاہوں گا آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا اے دلالہ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حمین اثر ہو خدا حافظ